ہمیں قریب بلا رہا ہے ہمیں عزت بخش رہا ہے انما ولیكم اللہ اور کوئی نہیں ہے تمہارا دوست مگر اللہ فرماتا ہے میرے تمہارا دوست ہوں ورسول ہوں اور پھر میرا رسول تمہارا دوست ہے تو جو بھی ہم دنیا میں لوگوں سے بچ بچا کے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے کاش کہ ہم ایسی حرکتیں ایسی باتیں خدا کے خوف سے اور اس کے شرمندگی اس کے سامنے پیش ہونے والے دن اس کی شرمندگی سے بچنے کے لئے نہ کریں تو اس معاشرے میں بہت ساری چیزیں بہترین ہو جائیں کیونکہ کچھ چیزیں تو مثال کے طور پر عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں سچائی سے بھی کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے ماباپ کے کہنے پر بھی کرتے ہوں یا کسی دوست کی وجہ سے بھی کرتے ہوں لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بھئے اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ بھئے یہ کیا ہے اس کا حال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں جو ایسی چیزیں جو اللہ کو ناپسن ہیں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے لوگ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے وہ ہم کر گزرتے ہیں ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے سجا کر بنا لیتے ہیں لیکن پھر سچ بولنے میں ہم سست ہیں سچ نہیں بولتے کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچائی کی وہ کدر نہیں ہے اگر کوئی جھوٹ بھی بولیں کہیں گے کہ بھئے کوئی ایسی بات نہیں ہے حالانکہ جھوٹ کتنی بڑی خرابی اگر کوئی شخص کسی پر ظلم زیادتی کرے اس کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے یعنی کہ اس وجہ سے ہم پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں اس وجہ سے ہم ظلم بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم بہت سارے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں ہم کچھ چیزیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کی وجہ سے شرمندے کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں جھوٹ بولنا ہے ظلم کرنا ہے اور دھوکہ دینا ہے خیالت کرنا ہے جس طرح مولا صاحب نے فرمایا صلح رحمی سے صلح رحمی نہیں کرنا بے فرمانی والدین کی کرنا ان چیزوں کے پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دل کا رشتہ بندگی والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا نہیں ہے ہماری لوگوں کے ساتھ رشتے ہیں تعلقات ہیں ان کی پرواہ بھی ہے لیکن اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو خدا کے لئے میں اپنے آپ کو نصیت کرتا ہوں اور آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں پرواہ کرو لیکن اللہ کی بھی پرواہ کرو کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور وہ تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے وہ تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے ہم جو کچھ تنہائیوں میں کرتے ہیں آپ کو اپنا پتہ ہوگا مجھے اپنا پتہ ہوگا ہم جو تنہائیوں میں کرتے ہیں کیا لوگ ایک آدمی ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ تنہائی بھی ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ آپ کو اپنا پتہ ہو یعنی کہ ہم لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کرتے ہیں لیکن خدا تو موجود ہوتا ہے وہاں وہ اللہ ساتھ ہوتا ہے وہ خود فرماتا ہے جب تم اکیلے ہوتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیل ہو دوسرا میں اللہ ترے ساتھ ہوتا ہو وہ فرماتا ہے جب تم دو ہوتے ہو یہ مت سمجھو کہ فقط تم دو ہو جو مرضی ہے وہ کر گزر ہو تم دونوں کو بتا ہوگا اللہ فرماتا ہے تیسرا میں وہاں ہوتا ہو جب تم چار ہوتے ہو یا تین ہوتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ صرف تین ہی ہو کوئی چوتھا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے چوتھا میں اللہ وہاں ہوں اب آپ خود فیصلہ کریں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میں اپنے نفس کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی پرواہ ہے یا لوگوں کی پرواہ ہے